اسلام علیکم دو طرح کے یوٹیوبر ہوتے ہیں ایک وہ جو ویوز اور سبسکرائبر کے پیچھے بھاگتے ہیں دوسرے وہ جن کے پیچھے ویوز اور سبسکرائبر بھاگتے ہیں فیصلہ آپ کا ہے آپ نے کون سے والا بننا ہے میرا یہ سٹوڈنٹ ہے اس کا چینل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف پانچ ویڈیو اپلوڈ کرنے سے اس کا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے ویوز آپ کے سامنے ہیں طریقہ میں آپ کو سکھاؤں گا اگر آپ کے اندر سیکھنے کا حرس ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پانچ دس ویڈیو سے آپ اپنا چینل مونیٹائز کرا سکتے ہیں اگر صرف ویوز اور سبسکرائبر کے پیچھے بھاگنا ہے تو بشک چاہیں تو آپ یہ ویڈیو چھوڑ کے جا سکتے ہیں مرضی آپ کی ہے اگر آپ واقعی میں سیریز ہیں اور اپنا چینل جلدی مونیٹائز کروانا چاہتے ہیں تو جو طریقہ اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا اسی کو لگا کر آپ نے اپنا چینل جلد دس جلد مونیٹائز کروانا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو اے ٹو زیڈ طریقہ تین سٹیپ میں میں آپ کو سکھاؤں گا تینوں سٹیپ کو آپ نے سمجھ کے عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کا بھی چینل پانچ دس ویڈیو سے مونیٹائز ہو جائے گا تو طریقہ پہلا جو ہم نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے ہم نے آنا ہے گوگل کے اوپر گوگل سب کے پاس موجود ہے یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے انٹرٹینمنٹ نیوز ان اردو تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے انٹرٹینمنٹ نیوز ان اردو تو یہاں پہ دیکھیں بے شمار ویب سائٹس آپ کے سامنے آ چکی ہیں انہی میں سے ایک ویب سائٹ کو آپ نے اوپن کرنا ہے جیسے یہ ایکسپریس نیوز کو میں آپ کے سامنے اوپن کر رہا ہوں تو یہ جیسے ہی آپ کے سامنے اوپن ہوگی تو یہاں پہ انٹرٹینمنٹ ریلیٹڈ بے شمار ڈیٹا آپ کو میسر ہوگا جہاں سے آپ نے یہ ڈیٹا لینا ہے اوکے مثال کے طور پر یہ جو ایک نیوز ہے سجل علی کو صدارتی اوارڈ ملنے پر بھارت سے مبارک بات اوکے جی میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہ کچھ ایڈ چلے گا اس کو آپ نے سکپ کر دینا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک پوری کی پوری نیوز آپ کے سامنے آ رہی ہے تو اس نیوز کا آپ نے کیا کرنا ہے اس نیوز کا آپ نے لینا ہے سکرین شاٹ سکرین شاٹ آپ کے سامنے یہاں سے میں لے رہا ہوں یہ دیکھیں لانگ سکرین شاٹ یہ میں نے ایک اس کا سکرین شاٹ لے لیا اسی طرح کے سے آپ یہاں سے بے شمار نیوز لے سکتے ہیں دن کی دس دس ویڈیوز آپ دو دو منٹس کی بنا سکتے ہیں اب ویڈیو بنانے کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے ایک اور اپلیکیشن جو کہ آپ کو فری میں مل جائے گی اس کا نام ہے ایمیج سرچ مین وہ آپ کو کہاں سے ملے گی وہ آپ کو ملے گی پلے سٹور سے یہ ہے یہ اس طرح کا آئیکن آپ کے سامنے آ رہا ہے ایمیج سرچ مین تو یہاں پہ میں سجل علی کی کچھ تصویریں لے لیتا ہوں سجل علی میں یہاں پہ لکھتا ہوں سجل علی تو یہاں پہ میں اس کو لکھ لیتا ہوں تو بے شمار یہاں پہ ہمارے پاس سجل علی کی تصویریں آ چکی ہیں تو ہم نے یوٹیوب سائز والی تصویریں یہاں سے لینی ہے یہ ہوتا ہے یوٹیوب کا سائز یہاں سے ایک ایک کر کے آپ نے ان کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے یہ تصویریں ہیں اسی طریقے کی تقریباً دس پندرہ تصویریں آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرو گے تصویریں ڈاؤنلوڈ ہو کے آپ کی گیلری میں آ جائیں گی اب کیپ کٹ میں جائیں آپ آپ نیو پرجیکٹ کے اوپر جائیں اوکے یہاں پہ آئے گا آپ کے سامنے نیو پرجیکٹ نیو پرجیکٹ میں جا کر آپ نے جو تصویریں وہاں سے لی ہیں ان کو یہاں پہ آل کو سلیکٹ کر لیں اوکے یہ جیسے سلیکٹ میں کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے ان ساری کو سلیکٹ کر کے ایڈ کر دینا ہے اوکے یہ ایڈ ہو گئی یہاں سے آپ نے اس کا ریشو دیکھ لینا ہے یہ جو ایکسپیکٹ ویشو یہاں پہ نظر آ رہا ہے نا اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو کرنا ہے سولہ بھائی نائن یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس طرح کا ڈیٹا آ چکا ہے اب ہم نے جو سکرین شاٹ لیا تھا اس کو یہاں پہ لانا ہے تو یہ جو اوورلے کا اپشن ہے اوورلے پہ جائیں گے تو یہ ایک سکرین شاٹ جو ہم نے وہاں سے ویب سائٹ سے کیپچر کیا تھا اس کو یہاں پہ لانا ہے اور ایسے پکڑ کے اس کو بڑھا کر دینا ہے یہ بڑھا ہو گیا اسی طریقے سے اس سکرین شاٹ کو پکڑ کر آپ نے جتنی تصویر کی لینٹ یا ویڈیو کی لینٹ ہے اس تک آپ نے اس کو بڑھا دینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اسی نیوز کے اوپر ایک ویڈیو کریئٹ کرنی ہے ایک اور پروسس رہتا ہے وہ چینل بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ نہ کیا تو آپ کا چینل پانچ چھ دن کے اندر مونیٹائز ہونے والا نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ یہاں سے میں نے کر لیا اب آپ تصویر کو پکڑ کر اس کی لینٹ بھی بڑھا سکتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کی تصویر کی لینٹ چار یا پانچ سیکنڈ تک ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پہ تصویروں کی آپ نے کلر گریڈنگ لازمان کرنی ہے کلر گریڈنگ کے لیے آپ نے تصویر کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ ایسے سکرول کریں گے تو ایڈجسٹمنٹ کا اپچن آپ کے سامنے آئے گا برائٹنیز آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں کر رہا ہوں ایسے سیچوریشن کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے بریلینز تو ایسے آپ نے اپلائی ٹو آل کر دینا ہے تو یہ ساری اس پہ اپلائی ہوگی اس کے علاوہ آپ نے یہ جہاں پہ آپ کو یہ کٹ نظر آ رہا ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ نے اس کو انیمیٹ کرنا ہے کوئی بھی انیمیشن آپ نے اس کو دے دینی ہے کہ انیمیٹ ہوئی تصویر آپ کے سامنے بدل کے آئے جیسے کہ یہ ہے اس کو میں کر دیتا ہوں تو ایسے آپ نے اس کو کر کے نہ اپلائی ٹو آل کر دینا ہے کہ یہ جو انیمیشن ہے یہ ہر جگہ پہ اپلائی ہو اب جب بھی ہم ویڈیو اس کی پلے کریں گے تو یہ انیمیشن ہوگی جب بھی آپ کی تصویر ایک تصویر سے دوسری تصویر میں بدلے گی یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہاں تک بات سمجھ آ گئی اب ہم نے اسی نیوز کی ریکارڈنگ کرنی ہے ایک اور پراسس میں پھر کہہ رہا ہوں نہ کیا تو چینل مونیٹائز نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہم نے اس کو کلک کیا یہ جہاں پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے آڈیو کا آپشن آڈیو کے اوپر ہم کلک کریں گے ریکارڈ کے اوپر جائیں گے ریکارڈ کے اوپر جانے کے بعد سیم جو نیوز ہے اسی کو ہم نے پڑھنا ہے اچھا یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اوکے تو یہ یہاں پہ ریکارڈنگ ہماری سٹارٹ ہوگی ایک دو تین تو یہاں سے پڑھنا سٹارٹ آپ کریں کیسے پڑھیں گے تئیس مارچ یوم پاکستان کے موقع پر ایوان صدر میں ملک کے لیے نمائی خدمات سر انجام دینے والے افراد کو سٹارٹی سیول ایوارڈ دینے کی تقریب منقعد ہوئی ان افراد میں شوبائے اداب اور فلان امکان تو اس طرح کی جتنی بھی آپ نے نیوز ہے نا اس کو پڑھ لینا ہے اوکے یہ جو ہم نے سکرین شارٹ یہاں پہ ایڈ کیا تھا اس سکرین شارٹ کو ہم نے یہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہے تو ڈیلیٹ کیسے ہم کریں گے یہ جو سکرین شارٹ ہے اس کے اوپر کلک کر کہ آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں سیف کرنا ہے سوری دوبارہ اب ہم چلتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ پروسس کی طرف اب دیکھیں کہ یہ چینل اتنا وائرل کیوں ہوا آپ کو بات سمجھائی نہیں آئی نا اس کے پیچھے اس کا تھامنیل تھا اسی طرح کی تھامنیلز میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا تو اب جا کے یہ آپ کا ایک مکمل کورس ریڈی ہوگا تو میں اب جاتا ہوں پکسل لیب کے اوپر تو پکسل لیب کے اوپر اسی طرح کی آپ نے تھامنیل بنانی ہے تب ہی تو جا کر آپ کے ویوز جو بڑھنے والے ہیں تو یہ جو نیو ٹیکسٹ ہے اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے تین کونوں میں جا کر آپ نے یہاں سے ایمیج سائز کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے آپ نے یوٹیوب تھامنیل کر دینا ہے تھامنیل کر لیا اب یہ جو چوتھے والا ہے یہاں سے آپ نے کلر کو بلیک کر لینا ہے یا وائٹ کر دے جو بھی کرنا چاہیں اب یہاں پہ ہم نے جمع والے نشان کے اوپر یہ جو اوپر جمع والا نشان ہے فرام گیلری میں جا کر آپ نے یہاں سے سجل علی کی پکس لینی ہے کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہماری نیوز ہے ایسے اس کو آپ نے یہاں پہ کراپ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کراپ کیا اب ایک تصویر یہاں پہ ہم لگا دیں گے یا اس کو ہم یہاں پہ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹی بڑی ہوگی اب اس تصویر کو ہم نے شیڈو دینا ہے تصویر کے اوپر کلک کیا یہاں پہ سیکنڈ والے پہ آ کر ہم نے اس کو شیڈو دینا ہے یہ جو شیڈو والا اپشن ہے تو شیڈو میں جا کر ہم اس کا بلر بڑھا دیں گے اوکے کر دیں گے یہ ایک تصویر ایڈجسٹ ہو گئی اب اسی طرح ہم نے سیکنڈ تصویر لینی ہے جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والی لینی چاہیے اسی کو بھی آپ نے ایسے ہی کراپ کر لینا ہے تو یہ میں نے کراپ کر دی اب اس کو بھی میں نے یہاں پہ جا کے ایڈجسٹ کرنا ہے اوکے یہ دیکھیں اب اس کو بھی آپ نے شیڈو دے دینا ہے تو شیڈو میں جائیں اس کو بھی آپ بلیک شیڈو دے دیں اور اس کا بلر تھوڑا سا انکریز کر دیں تاکہ یہ برابر میں آ جائے اسی طریقے سے ہم تیسری تصویر یہاں پہ لیں گے اور تیسری کو بھی یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اچھا یہاں پہ میں یہ تیسری والی یہ تصویر ایڈ کر دیتا ہوں جو کہ دو بار ہو رہی ہے لیکن آپ وہاں سے کوئی اور لے لینا اوکے دو بار نہیں آنی چاہیے ایک تصویر تو یہاں پہ اس کو بھی میں یہاں پہ آ کے ایڈجسٹ کر دیتا ہوں اوکے یہ یہاں پہ ایڈجسٹ ہو گئی یہاں پہ اب میں اس کو بھی شیڈو دے دیتا ہوں تو یہ شیڈو یہاں پہ ہو گیا اب ہم نے یہاں پہ جمع پہ جا کے یہاں پہ شیپ بنانی ہے شیپ بنانے کے لیے ہم ایسے یہاں پہ کریں گے ایسے اس کو بڑا کر دیں گے کھینچ کے شیپ کو اوکے کر دیں گے اب یہ وائٹ ہے تو وائٹ کو ہم نے یہاں پہ کونسا کلر دینا ہے ییلو کلر دینا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کا جو کلر ہے یہ دیکھیں یہ کلر ہے نا ایسے نیچے آئیں گے تو یہ دیکھیں یہ ییلو ہو گیا اب اس پٹی کو ہم اوپر کر کے ایسے تصویروں کو پکڑ کے نا ایسے بڑی چھوٹی بھی ہم کر سکتے ہیں ایسے تاکہ ہماری تصویریں صحیح سے ایڈجسٹ ہو جائیں ہوگی اب جو امپورٹنٹ کام ہے وہ کونسا ہے آپ نے جمع پہ جانا ہے یہاں پہ ٹیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھائی دینی ہے جو بھی آپ نے تھمنیل بنانی ہے اوکے جیسے کہ مثال کے طور پر اس نے بنائی سلمان خان نے دورے فشان کو شادی کی آفر کر دی مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ انڈیا کی طرف سے سجل علی کو بڑی آفر تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں انڈیا کی طرف سے سجل علی کو بڑی آفر آ گئی انڈیا کی طرف سے سجل علی کو بڑی آفر آ گئی اوکے تو یہاں پہ ہم اوکے کر دیں گے اب اوکے کرنے کے بعد ایسے پکڑ کے اس کو بڑا کر لیں گے اب یہ جو لکھائی ہے اس طرح کے فونٹ آپ جو ہے نا گندے نظر آتے ہیں تو اس طرح کے فونٹ یوز نہیں کرنے چاہیے آپ کو جمیل نوری نسکلیگ فونٹ کا یوز آنا چاہیے اوکے اے بی فونٹ پہ جاؤں گا میں نے انسٹال کر رکھا ہے طریقہ نہیں آتا یوٹیوب سے سیکھ لو ہاؤ ٹو ایڈ اردو فونٹ ان پکسل لیب اوکے تو یہاں پہ میں نے تین چار ایڈ کی ہوئے ہیں ان میں سے میں ایک سلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے اس کو اوکے کیا اب اس کو میں ایسے ٹیکسٹ کو بڑا کر دوں گا یہ دیکھیں یہ بڑا ہو گیا لیکن لکھائی جو ہے نا اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی تو ہم اس کو جو ہے نا کلوز بھی کر سکتے ہیں کلوز کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو پہلے موٹا کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے بی پہ جائیں گے تو یہ اس کی لکھائی تھوڑی موٹی ہو جائے گی اب ہم جو سپیسنگ ہے اس کی ورڈنگ پہ جا کے نا ایسے اس کے ورڈز کو کلوز کر سکتے ہیں پھر ہم اس کے ٹیکسٹ سائز میں جا کر ایسے بڑا کر سکتے ہیں اب بھی لکھائی اتنی مزے کی نظر نہیں آ رہی تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو بلیک اور ریڈ لکھائی دیں گے اوکے تو یہ ہم کیسے کریں گے یہ دیکھیں نا یہ اس پہ کلک کیا ہوا ہے ہم لکھائی میں جائیں گے یہ جو آپ کو کلر نظر آ رہا ہے کلر میں جا کر ہم اس کو بلیک دے دیں گے اوکے اب دیکھیں کہ لکھائی کتنی اوبر کے سامنے آ رہی ہے اب کسی فونٹ کو آپ نے ریڈ کلر میں لکھنا ہے تو یہ ایسے آپ نیچے کی طرف سے پکڑیں گے انڈیا کو میں نے ریڈ کلر دینا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ریڈ پہ کلک کیا تو یہ ہو گیا اسی طریقے سے ہم جو ہے نا سجل علی کو ریڈ کلر دینا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے سجل علی کو بھی ریڈ کلر دے دیا اب ہم نے اس کو ایچ ڈی میں سیو کرنا ہے یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے نا سیو ٹو پروجیکٹ سیو ٹو ایمیج اس پہ ہم جائیں گے یہ اس پہ کلک کر کے الٹرا کے اوپر ہم اس کو سیو کر لیں گے یہ الٹرا سیو ٹو گیلری اوکے یہ ہو گیا اب پراسس ہے آپ کی ویڈیو کو اپلیوڈ کرنے کا ایسیو کرنے کا ٹھیک ہے وہ اگر نہیں آتی تو طریقہ آپ سیکھ لیں یہ دیکھیں مکمل اسی طریقے سے ہماری تھم نیل بھی ریڈی ہو گئی اور ہماری ویڈیو بھی ریڈی ہو گی یہ دیکھ لیں امید ہے کام آپ کو سمجھ آگے ہوگا ویڈیو کیسے لگی ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کی جو کٹیگری ہوگی وہ انٹرٹینمنٹ ہوگی اللہ تو کامیاب کرے انشاءاللہ ملتا تو آپ کو اگلی ویڈیو ہے اللہ حافظ